موزز ناظرینِ کرام خداون یسو مسیح ناصری کے نام میں آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آدھا بجالاتا ہے پروگرام خدا کی آواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جس موضوع پر اس بڑے قلیل اور مختصر سے وقت میں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ خداون یسو مسیح کیوں کرسلیب پر مر گیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیونکہ غیر مسیحی تو غیر مسیحی ہے ہمارے اپنے گھر کے لوگ بھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے عزیزو ہمارے یہ پروگرامز رگولر فیس بک پر اپ لوڈ ہے اور اس سے پہلے چار پروگرام آر ویڈی اپ لوڈ کیے جا چکے ہیں آج یہ پانچوہ پروگرام ہے جس کو اپ لوڈ کیا جا رہا ہے اور اگر یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے تعلق سے آپ کوئی سوال کرنا چاہے تو یو آر موسٹ والکم آپ فیس بک پر نیچے کمنٹس میں سوال لکھ سکتے ہیں لیکن پڑے لکھے لوگوں کی طرح سوال کیجئے گا اور دوسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اس سے پہلے کے چار پروگرامز نہیں دیکھے تو ہماری فیس بک کو ٹریس کیجئے آپ کو باقی چار پروگرامز ضرور ملیں گے جہاں پر ویڈیو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور سو ان سو اسی طرح آج یہ پارٹ فائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے گزرے پروگرام میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ ارز کی تھی کہ ایک گنگار انسان کا فدیہ اور کفارہ عوضی کوئی حیوان نہیں ہو سکتا میں نے بتایا کہ حضرت دعود یہ کہتے ہیں کہ خداون تو قربانی کو پسند نہیں کرتا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت پولوس بتاتے ہیں کہ ان حیوانات کے خون کے وسیلہ سے ہماری مخلصی نہیں تھی کیا ریزن ہے اور آج میں آپ کو کچھ دیر کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حیوانات کی قربانیاں میرے اور آپ کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے کیوں کافی نہیں تھی غور سے سنیے گاکیوں کہ یہ باتیں آج آپ کے کام کی ہے کل آپ ان باتوں کو دوسروں سے شیئر کریں گے اور دوسرے لوگ ان باتوں کے وسیلہ سے برکت پائیں گے ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے انسان کو روحانی پہلو کے اعتبار سے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا کسی بکرے چھترے کو پیدا نہیں کیا نمبر دو خدا نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا کسی حیوان میں اس نے زندگی کا دم نہیں پھونکا نمبر تین جن آزمائشوں سے میں اور آپ دو چار ہوتے ہیں ان آزمائشوں سے کوئی حیوان دو چار ہوتا بھی نہیں اور نمبر پانچ یا جو بھی نمبر ہے جن گناہوں سے میں اور آپ دو چار ہوتے ہیں کوئی حیوان ان گناہوں سے دو چار نہیں ہوتا انسان کا عوضی کوئی حیوان ہو بھی نہیں سکتا مثلا اگر آپ کے ہاں ایک چھوٹا سا بیبی پیدا ہو اور میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں اور میں آپ کے لیے ایک بکرہ لے کر آؤں اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنا بیبی مجھے دے دے میرا بکرہ آپ لے لے آپ کے بیبی کی دو ٹانگیں ہیں میرے بکرے کی چار ٹانگیں آپ کیا بیبی شاید آٹھ پاؤنڈ کا ہوگا میرا بکرہ بیس کلو سے زیادہ کا ہوگا آپ کے بیبی کے سینگ بھی نہیں ہے میرے بکرے کے سینگ بھی ہے اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا بیبی مجھے دے دے اور میرا بکرہ لے لیں سودا کر لیں گے ہب اور اگر آپ بھی نہ مانے میں ایک بیل لے آؤں ویسے کہاں سے لاؤں گا لیکن اگر بیل لے آؤں اور آپ کو دوں تو کیا آپ سودا کر لیں گے ایون اونٹ یا ہاتھی بھی لے کر آؤں اور آپ کو بھلے جتنا مسکا لگاؤں آپ کبھی بھی میری باتوں میں نہیں آئیں گے کیونکہ بیبی کا انسان کا کسی حیوان کے ساتھ کوئی میل ہے ہی نہیں اور آپ میری باتوں میں کتائی طور پر نہیں آئیں گے اور اگر انسان ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی باتوں میں نہیں آ سکتے تو ہم خدا کو کس طرح سے خوش کر سکتے ہیں اپنے کاموں کے سبب سے یہ بات ذرا سوچنے سے تعلق رکھتی ہے اور غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے کہ میں اور آپ اس پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حیوان انسان کا عوضی ہو بھی نہیں سکتا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب قربانی کرنے والا شخص حیوان کی قربانی کرنے کے باوجود ابھی اپنے گھر نہیں پہنچتا تھا تو وہ ایک اور گناہ خواہ وہ سوچ کا ہوتا خواہ وہ زبان کا ہوتا خواہ وہ خیال کا ہوتا خواہ وہ عملی طور پر ہوتا وہ ایک اور گناہ کر چکا ہوتا لہٰذا سال بسال کی جانے والی قربانیاں میری اور آپ کی گناہوں کی گندگی کے دھونے کے لیے ناکافی تھیں اور ناکافی ہیں آج بھی بہت سارے لوگ ہر سال قربانیاں دیتے ہیں کیونکہ یہ قربانیاں ایک ہی بار پرمنٹلی ان کے گناہوں کو دور نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو ایک بھید کی بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ بھید کی بات میری اپنی طرف سے نہیں ہے یہ خدا کے مقدس کلام سے ہے آپ سٹیڈی کریں اور دیکھیں بہت سارے لوگ اس دنیا میں خدا کی ذات کی بابت یہ کہتے ہیں کہ خدا کہار ہے جبار ہے ظالم ہے ناو ہاں وہ لوگ جو اپنے پاپوں کا اس کے حضور اقرار نہیں کرتے اور معافی طلب نہیں کرتے ان کو تو اس بات سے خطرہ ہے لیکن دوسری طرف میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بائبل مقدس کا خدا ہے اس کتاب کا وہ وہ خدا ہے جو محبت سے برا ہوا ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ خدا محبت ہے اور اس خدا کو جس کا نام محبت ہے شخصی طور پر پہچاننا میرے لیے اور آپ کے لیے لازم ہے اس لیے میرے عزیزو اس خدا کو پہچانیے جب عرش عظیم سے وہ دیکھتا ہے کہ آدم انجیر کے پتوں سے اپنے ننگ کو ڈھاپ نہیں سکتا تو خدا انتظام کرتا ہے حضرت ابراہم کے لیے وہ ایک میڈے کا انتظام کرتا ہے کہ ازحاق کے بدلے اس کو قربان کرے اور آج خدا گناہگار انسان کے لیے ایک خاص انتظام کرتا ہے اور وہ میں یہ آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں وہ جانتا تھا کہ انسان کی تمام ترکاوشیں ناکام ہیں جس سبب سے خدا انسان کے لیے انتظام کرتا ہے عزیزو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان پاکیزگی کے اعتبار سے خدا بن جائے جیسا خدا ہے لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا تھا لیکن خدا شیئن قدیر ہے جس سبب سے خدا عرش عظیم سے انسان بن کر بشر بن کر اس خاکی فرش پر آ جاتا ہے یہ خدا کا پلین اور منصوبہ ہے اور پھر کیا ہوتا ہے غور سے سنیے کہ آج وقت نہیں ہے میرے نیکسٹ پروگرام یعنی چھٹے پروگرام کا انتظار کیجئے امید باسک ہے کہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے خوب برکت پائیں گے دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ